اور آج ہمیں خوشی کیوں نہ ہو آج کی شب میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا سدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں ظلفان والا سی جڑا ارشتوں بھی لنگ پار گیا اتنا ارونچ کائنات میں حضور علیہ السلام سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملا نہ حضور کے بعد کسی کو ملا وہ بلندیاں وہ رفعاتیں وہ وسعتیں وہ شان و شوقت وہ عزت وہ عظمت وہ رفعت ان کا مقصوم ہوا جو انہی کا ہی حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شان ہونے اتنا نوازہ اتنا نوازہ کہ کوئی کمی باقی نہیں رہی اور حضور کے صدقے سے اس عمت کو بھی نواز دیا گیا بخشش کا وعدہ دے کر اس عمت کے لیے پچاس نمازوں کا توفہ دے کے جو بعد میں سمٹ کے پانچ رہ گئی اور خواتی میں سورہ بکرا عطا کر کے اس عمت کے دردوں کا درمان کیا اور انہیں سکون اور قرار کی دولت نصیب فرمائی کتابِ رحمت قرآنِ مجید اس واقعہ کو بہت شان و شوقت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبدِ خاص کو عبدِ مکرم کو رات کے مختصر حصے میں مسجدِ حرام سے مسجدِ خاص تک مسجدِ اقصہ تک سیر کرائی تاکہ وہ اپنے عبدِ خاص کو اپنے بندہِ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے وہ مسجدِ اقصہ جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہیں انوار اترتے ہیں اور براکات کا نزول ہوتا ہے اور پھر مسجدِ اقصہ سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے صدرہ تک اور صدرہ سے جہاں تک میرے رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کرائی اور قدرت کے نشانات دکھائے جنت کی سیر کروائی حضور نے دوزخ کا ملاحظہ کیا مسجدِ اقصہ میں نبیوں کی امامت کروائی بیت المامور میں اللہ کے محبوب کی جلوہ گئی ہوئی انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمائے اب اس سرات کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کہ رات کا مختصر حصہ تھا کلیل وقت میں حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لئے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی تھی لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا اور کفار نے اس پہ بہت ساری باتیں کی اور ان کے ماننے میں یہ بھی نہیں آتا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک کیسے گئے ابو جہل نے گلی گلی جا کے پرپیگنڈا کیا کہ ہمارا کون سا مسجد اقصاد میں آنا جانا نہیں ہے تو ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے تو چھوکے بھی آنا ہو تو دو ماں چاہیے ہیں اور یہ رات کے مختصر وقفے میں وہاں سے ہو کر آنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہم تسلیم کریں یہ باتیں کیسے مان لیں تو وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصاد تک حضور علیہ السلام کے جانے اور آنے کو نہیں مانتے تھے اور ماننے والوں نے کہا سرِ عرش بھی گئے ہیں اور واپس آئے ہیں ہم اسے بھی مانتے ہیں ابو جاہل نے گلی گلی جا کے کہا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہاتھ ایک چیز آگئی ہے جس سے میں لوگوں کو حضور سے دور کر سکوں اور وہ پوچھتا پھرتا تھا بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی تو کہا ابو بکر تم ہی بتاؤ اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں گیا بھی ہوں اور پلٹ کے بھی آیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی ہے تو فرمایا بلکل ماننے میں نہیں آتی چھوکے بھی آنا ہو تو دو ماں چاہیے سمجھا لوہا گرم ہو گیا اب چوٹ پورے ٹکانے پہ بیٹھے گئے تو کہنے لگا کہ پھر جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بھی عجیب کرے تو میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں ہم وہ بھی مانتے ہیں تو محبت والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے تو یہ قابل تعجب نہیں ہے قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلکیس چاہیے تو ایک جن کھڑا ہو گیا حضرت یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں کب تک لے کر آو گے اس نے کہا دوپہر تک لے آؤں گا مدرس برخواست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا اور وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہو وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ ساٹھ ہاتھ چوڑا تھا اسی ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا ساتھ کٹیوں میں مکفل تھا پیرے دار کھڑے تھے ایک مہینے کی مسافت پہ تھا اس کو جیب میں بھی ڈال کے لانا ہو تو پھر بھی دو ماں چاہیے لیکن وہ اتنا بڑا تخت اس کو وہاں سے لانا کوئی تماشا لبے بام تو نہیں تھا لیکن جن نے کہا حضرت میں مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں قرآن نے ساری تفصیل سورہ النمل میں بیان کی اب کتنی بڑی پیشکش تھی لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا کار اللہ زیعندہو علم من الكتاب مفسرین نے ان کا نام آصب بن برخیہ بتایا ہے جو حضرت سلیمان کا صحابی تھا اس نے کہا حضرت میں یہ سعادت اپنے ذن میں لینا چاہتا ہوں آپ کو اگر جلدی چاہیے تو میں لے آتا ہوں تو آپ نے فرمایا وہ تو دوپہر تک کا ٹائم دے رہا بتاؤ تم کب لاؤگے تو وہ شخص جو زبور کا علم تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا وہ بولا حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے حاضر ہوگا اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی تخت سامنے پڑا ہوا تھا دل میں خیال بھی آتی ہیں وصوصے بھی آتے ہیں تو ایسی ایسی خواشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اکنے پہ ہستا ہے لیکن ایسی خواشات جس کی اکتباہ میں چل پڑا جس کی خواہش میں چل پڑا کہ یہ حلق کر دینے گا آرزو کا پیدا ہو جانا حتیٰ کہ آرزو کو آرزو رہی وصوصے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اکتباہ نہیں ہے سہابہ محضی سے ارز کیا ہے جس ہمیں ایسے وصوصے آتے ہیں کہ اگر حال بیان کرنے تو قتل کر دی رہے ہیں اتنا خلیص خیال بازکات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے دماغ کی سکرین پہ برتا ہے تو میراج فرمایا کہ تم کیا کرتے ہیں تمہیں ملتا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں جب اس دا کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے دور کرتا ہے اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے تو اس حالت کا انہیں ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں تو فرمایا کہ ذالک اصریح الیمان یہ تمہارے واضح ایمان کی حالت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بیچینی اور بیزاری پیدا ہوئی اور اس کو دھکیلنے کے لیے اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوگا اور تم اس سے بچنے کی گوشش کرتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کوئی لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے حتیٰ کہ ایک محر ان کے اوپر آپ کی نظر پر ہوئی تو فرمایا جو تہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیہ لیے ہے وہ ذات پاک ہے لیکن اگر تُو نے نظر کا تطبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا کہ وہ تیرے اوپر وبال بن جائے گی تو خواہش کا وسوسے کا اور کسی ایسی چیز کا غل اور دماغ کی سکریم پر ابرنا اور خیال پیدا ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں پھر میں پیدا ہوتے ہیں کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا اور آپ جانتے ہیں ہر وقت سوچتا ہے سفر اور سیر میں فرق ہے آپ اگر یہ تیہ کرنے کہ میں کچھ نہیں سوچنا تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچنا اب جو فاصلہ تیہ کر کے آیا ہوں تو اگر میں سیر کی غرص سے یہاں آتا تو مجھے دو گھنٹے لگتے اور اگر میں گاڑی پر بھی آتا تو پھر بھی مجھے کامز کم پونن ڈھنٹا چاہیے تھا لیکن میں پناہ بیس منٹ میں یہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میری نگاہ میں ایک بھر تھا کہ میں نے دیئے گئے وقت کے مطابق یہاں پہنچنا ہے وہ تو باہر بے تہاشا رشنہ ہوتا تو میں وقت سے پانچ منٹ پہلے ہی پہنچ پاتا تو میں دائیں بائیں سے بے نیاز ہو کے اپنی منزل پہ نگاہیں گاڑے ہوئے سر پٹ دھوڑ رہا تھا اور یہاں تک آب پہنچا لیکن سیر جو ہوتی ہے اس میں ہر منزل پہ رکا جاتا ہے ٹھہرا جاتا ہے کوئی نزارہ ہو تو اس سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے اب اتنی سرات کے ساتھ گئے اور واپس پلٹ کے آئے میرا رب کہتا ہے یہ میرے محبوب کا سفر نہیں تھا یہ میرے محبوب کی سیر تھی کیا سمجھو گے میرے محبوب کو جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اگر وہ سفر کرے تو پھر کیسے سمجھو گے یہ تو ابھی سیر ہے اور تم بلتا ہے حیرت میں ہو کیسے گئے کیسے آئے عقل والے کہتے ہیں کہ زمین سطح زمین سے لے کر چتالیس میل تک ہوا ہے اس کے بعد قررہ خلا ہے پھر قررہ زمہریر ہے پھر قررہ نار ہے پھر آسمان میں خرق و التیام ممکن نہیں جسم کا سرود ممکن نہیں ہے آسمان میں دروازے نہیں ہیں آسمان ٹوٹ نہیں سکتا پھٹ نہیں سکتا تو کیسے کوئی آسمان سے گزر سکتا ہے تو کیسے چلے گئے ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم ماہ حضرت حوا کے کیسے آئے یہ رکاوتیں ان کے راستے میں بھی تو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ فانسی نہیں دیے گئے سولی نہیں چڑھائے گئے بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تو یہ رکاوتیں تو ان کے راستے میں بھی آئی ہوں گی تو وہ کیسے جلے گئے جب حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں حضرت آدم آ سکتے ہیں تو میرا نبی جا بھی سکتا ہے میرا نبی آ بھی سکتا ہے فرق یہ ہے ابھی تک جو گیا ہے پلٹ کے آیا نہیں جو آیا ہے ابھی تک پلٹ کے گیا نہیں میرے نبی گئے بھی ہیں میرے نبی آئے بھی سی راز میراج محبتان دا نیسی کسی دی سمجھوے چانو والا صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہوتے جبرائیل سی صد لے جانو والا بازے آخدے بن دروازیاں توں کیویں پہنچیا عرشتے جانو والا عبر اکل نوئے تھے دخل کیے جانے جانو والا یا لے جانو والا یہ میرے رب کا دعویٰ ہے اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائے تو کائنات میں جن رفعاتوں تک جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے اچھا سیر کروائی کیوں تو وہ کہا کہ میں اپنے اجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو عبد منیب کو عبد مختار کو عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں اور پھر اللہ جللہ شانہو نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا معصوصات سے بھی تھا سننے سے بھی تھا کبھی حضور علیہ السلام جنت کی خوشبو سونکتے ہیں نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں اور جنت کے محلات کو حضور ملحظہ فرماتے ہیں اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان عمالِ برد سے بج جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب و ذریعہ ہے آج کی شبہ خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں اور کوئی ایسی کوتا ہی کہیں ہمارے عمال میں تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں اور پتھروں سے کچلنے کے وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے ہیں کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے لیکن تھوڑی جرے کے بعد پھر سہی ہو جاتے ہیں لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی کئی لوگوں کو نماز کا کہیں تو وہ سو بہانی کرتے ہیں اور ایک بہانہ تو ہر بے نمازی کرتا ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں میرے والدے کے رامی فرمایا کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں جب تو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا ہے جب اس کے حضور جھکنا سیکھ جائے گا تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا تیرا بدن بھی پاک ہو جائے گا تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا تیرا من بھی پاک ہو جائے گا تو سو بہانیں تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجل ہو جاتے ازان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرانے پہ سر ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی ہی آلی السولہ ہی آلی الفلا کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجل ہوتے تھے اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لارڈ سپیکر کے ذریعے سے بازار میں بھی سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتا ہی تو نہیں ہے اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ میراج کا توفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں میراج کی شب جب حضور وہاں پہنچے جب کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عطا کیا اس میں خواتی میں سورہ بقرہ تھی سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئی امت کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا گیا اگر وہ شرک نہیں کرتی اور جو سب سے اہم شہ وہ یہ کہ پچاس نمازوں کا توفہ دیا گیا آقا کریم علیہ السلام پچاس نمازوں کا حدیعہ اور توفہ لے کر کے واپس پلٹے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں اور امتوں کا گہرہ تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے حرص کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست پیش کیجئے یہ پچاس نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور دوبارہ بارگاہ حزدی میں حاضر ہوئے اور عرض کی تو پانچ نمازوں کی رخصت ہو گئی پنتالیس رہ گئی تو واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ پنتالیس بھی نہیں پڑھ سکیں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تخفیف کی درخواست پیش کیجئے تو حضور دوبارہ جاتے اور پچاس سے پانچ نمازیں رہ گئی جب پانچ نمازیں لے کے حضور واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ پھر ملے اور انہوں نے ایک بار پھر کہا ایک بار اور جائیے اب عادت باری کیا ہے ہر بار رخواست کرنے سے پانچ نمازوں کی رخصت ملتی ہے اب رہی پانچ گئی ہیں تو عادت باری کے مطابق اب یہ پانچ بھی معاف ہو جائیں گی تو حضور نے فرمایا مجھے رب سے شرم آتی رب سے حیاء آتی امت سے توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ پانچ نمازیں بھی نہ پڑے تو میرے اور آپ سے یہ ہمارے آقا و مولا کی توقع کہ ہم پانچ نمازیں ادا کریں اور یہ پانچ نمازیں ہمیں سواب پچاس کا یطا کریں گے لا تبدیل اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی